اسلام علیکم آزاد نیوز کے ساتھ میں ہوں بختاور علی آپ کو ہم ترین خبر سے آگاہ کر رہے ہیں خاتون پر تشدد کرنے والے نوجوان کا موقع سامنے آگیا ہے گزشتہ روز سے خاتون پر تشدد کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس نے سارفین کو شدید آگ بگولہ کر رکھا ہے سی پی اور آولپینڈی نے واقعہ کا نوٹس لے لیا ہے لیکن ویڈیو میں موجود ملزم کو تحال گرفتار نہیں کیا جا سکا تاہم تازہ ترین میڈیا ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد میں خاتون پر تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے اور پولیس کے جانب سے ایکشن لینے کے بعد خاتون پر تشدد کرنے والے نوجوان واسب عباسی کا جوابی موقع سامنے آیا ہے اپنے ویڈیو بیان میں ان کا کہنا تھا کہ میری ویڈیو کو ایڈٹ کر کے وائرل کیا گیا ہے ان لڑکیوں نے مجھ سے اٹھائیس لاکھ روپے لیے ہوئے ہیں جس دن مجھ پر ایف آئی آر درج ہوئی میں اسی دن چین آیا نوجوان نے کہا ہے کہ ایف آئی آر بدنیتی پر مبنی ہے لڑکیوں نے میرے پیسے کھائے ہوئے ہیں جب میں نے پیسوں کی ڈیمانڈ کی تو بلیک میلنگ شروع کر دی گئے ملزم نے لڑکیوں پر الزام آئیت کیا ہے کہ یہ گروپ لڑکوں سے پیسے لے کر بلیک میل کرتا ہے جبکہ دوسری جانب بتایا جا رہا ہے کہ پسٹول کی نوک پر لڑکی پر تشدد کرنے اور فہش گالیاں دینے اور لڑکی کو بلیک میل کرنے والے راولپینڈی کا ایک بدنام زمانہ گینگسٹر نکلا ہے ذرائع میں بتایا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو ہونے کے بعد معاملے کو اٹھایا گیا تو ملزم واصف عباسی بیرون ملک فرار ہو گیا جروان شہروں کی پولیس ملزم کو پکڑنے میں تحال کامیاب نہیں ہو سکی اس گینگ کے دیگر ارکان میں نصیر عرف ہنی کلر وکاس عرف کسی ٹائگر اور عبکر عرف تین سو دو شامل ہیں ذرائع کم تابق تینوں ملزمان راولپینڈی اور اسلامباد میں مختلف سرگرمیوں میں سرگرم ہیں کچھ عرصہ قبل اس گینگ نے چندرکان کے وکلا پر بھی حملہ کیا تھا جس کا مقدمہ اٹھارہ بٹا تین سو اٹھارہ میں بھی درج ہوا اس حملے میں وکلا شدید زخمی ہوئے تاہم مقدمہ درج ہونے کے باوجود ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی حال ہی میں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں خاتون پر تشدد میں ملوث شخص کا نام واصف عباسی بتایا جاتا ہے جو راولپینڈی کا رہائشی اور امیر پلازے میں موبائل شاپ بھی چلاتا ہے زرلش جمشید کی مدیت میں تھانہ رمنا میں ملزم واصف عباسی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے